موسیقی اسلام علیکم ویری گوڈ ایوننگ ٹوال اف یو آپ دیکھ رہے ہیں پسے پردہ اور میں ہوں نادیا نکی آج کی جو تازہ ترین خبریں ہیں یا پورے دن کی جو پولٹیکل ڈیولپمنٹس ہیں اس کے حوالے سے آپ کو بتاتی چرو نواز شریف صاحب کی اسلام آباد ہائی کورٹ سے جو زمانت ہے وہ مسترد کر دی گئی جو طبی بنیادوں پر طلب کی گئی تھی جس کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ اسے چیلنج کریں گے کیونکہ وہ اس کا حق رکھتے ہیں اگر ہم قومی اسیملی اور سینٹ کا ذکر کریں یا آپوزیشن میمبران کا ان ٹوٹالٹی اگر ذکر کریں تو پاکستان پیپلز پارٹی نے پریس کلپ کے باہر کراچی میں آج احتجاج کیا اور یہ احتجاج جو تھا آغاز سراج دورانی صاحب کی نیب کے حوالے سے جو گرفتاری ہوئی اس پر ہوا سینٹ میں بھی ہم نے دیکھا کہ آپوزیشن نے بھرپور احتجاج کیا اس حوالے سے شہری رحمان صاحبہ بھی خوب بولی اس کے بعد جب باری آئی مشاہد اللہ صاحب کی تو پاکستان مسلم لیگ نون کے حوالے سے انہوں نے بھی کافی برہمی کا اظہار کیا اور حکومت پر سارے نالا نظر آئے تو ہر طرف جو ہے وہ اپنے اپنے لیڈران یا پھر احتساب کے حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں یا شاید اس کی موٹس کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں کہ شکایات ہیں قومی اسیملی کا رکھ کریں تو یہاں پر بھی ہم نے یہی دیکھا کہ ایک دوسرے پر جو الزام تراشی ہوتی ہے یا جواب در جواب ہوتا ہے وہ سب بھی ہمیں دیکھنے میں آیا اور آج تو جی ڈی اے کے حوالے سے فہمیدہ صاحبہ خوب گرجی برسین جس پر پیپلز پارٹی کی خواتین اراکین سپیکر کی ڈائس کے سامنے جمع ہو گئی پھر شاہ محمود قریشی صاحب نے پھر ایک سپیچ دی اور کہا کہ اگر آپوزیشن ارکان حکومتی بنچز پر موجود لوگوں کو باری سے نہیں بولنے دیں گے تو پھر اس طرح سے ایوان چلانا مشکل ہو جائے گا یعنی بات پھر سے ایوان کی طرف آ جاتی ہے کہ ایوان کیسے چلے گا اگر ہم اس ٹوٹالٹی میں دیکھیں تو جو سہر حاصل گفتگو پارلمنٹ میں ہونی چاہیے یا جس جمہور کا ذکر آج شہری رحمان صاحبہ نے کیا اس پر ہونا چاہیے وہ کم از کم مجھے تو نظر نہیں آ رہا یعنی اگر ہم جمہور کا ذکر کریں تو ابھی زیادہ پیچھے نہیں جاتے جو ظلم کی انتہا ہو رہی ہے چاہے وہ سانحہ ساہیوال کے حوالے سے ہو گولی سے ہی یہ بچی جو کہ فائنلی ایر سٹوڈنٹ تھی ہلاک ہوئی جس پر سی ایم نے ایکشن بھی لیا نوٹس بھی لیا ایک انکوائری کمیٹی بھی جو ہے وہ تشکیل دے دی گئی ہے تو یہ وہ تمام واقعات ہیں جس پر میرا خیال ہے کہ پاکستان کے عوام چاہتے ہیں کہ ان پر گفتگو ہونی چاہیے یعنی پولیس ریفارمز کے حوالے سے پی ٹی آئی بھی کہتی تھی اور بقیہ جو دو جماعتیں ہیں ان سے بھی یہی خواہش ہے کیا ایوان کہ یہ پانچ سال احتساب کے حوالے سے چلتے رہیں گے کہ کسی کو احتساب پسند آئے گا کسی کو نہیں پسند آئے گا دوسری طرف فواد چودری صاحب نے بھی کہہ دیا کہ ناب کے قوانین میں جو ترامیم کی جا رہی ہیں وہ ناب کو مزید با اختیار کرنے کے لیے کی جا رہی ہیں تاکہ ان کا پروسیکیوشن ان کا انویسٹیگیشن جو ہے وہ اور مضبوط ہو جائے نہ کہ کسی کو چھوڑ دی جائے آج انہی حوالوں سے ہم بات کریں گے کہ اس سارے احتساب میں جمہور کدھر ہے ہمارے محترم ایمانوں کا تعرف کراتی چلوں کراچی میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے قومی اسیملی کی ممبر ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق ہے ڈاکٹر شاہدہ رحمانی تھانکیس سو مچ فور جوائننگ از اسلام آباد سٹوڈیو میں پاکستان مسلم لیگ نون کی قومی اسیملی کی ممبر ہے رمینا خرشید علم صاحبہ آپ کا بہت شکریہ لاہور میں پنجاب اسیملی کی ممبر ہے پاکستان تحریک انصاف سے مسرر چیما صاحبہ آپ کا بہت شکریہ گفتو کا آغاز ڈاکٹر صاحبہ میں آپ سے کروں گی ٹھیک ہے بلکل آپ نے صحیح کہا کہ سپیکر کی گرفتاری ہے اس پر احتجاج ہے آپ کا حق ہے طریقہ کار پر ضرور سوالات اٹھائے جا سکتے ہیں لیکن کیا اس طرح سے آپ سمجھ رہے ہیں کہ پارلمنٹ چل سکتا ہے کیونکہ پارلمنٹ میں سوائے ان باتوں کے کوئی اور بات نہیں ہو رہی ہے بہت شکریہ نادیا بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں بات یہ ابھی آپ نے جمہور کی بات کیا جمہور سے ہی جمہوریت نکلتا ہے اور ہم جس سپیکر کے لیے بات کر رہے ہیں وہ عوام نے ان کو سپیکر منتخب کیا عوام کے لاکھوں لوگ ووٹوں سے منتخب ہونے والے ایم پی ایس نے اور تمام پارلمنٹ نے ان کو منتخب کیا اور اس پیکر کا اپنے ایک تقدس ہوتا ہے اس پیکر کا سٹوڈین آف دا ہاؤس ہوتا ہے اور وہ اگر کوئی اس کا پارلمنٹرین کسی بھی جرم میں یا کسی الزام میں اگر وہ گرفتاری ہوتی ہے تو وہ پروڈکشن آرڈر جاری کرتا ہے وہ تمام چیزوں کو دیکھتا ہے اب ایک سپیکر سندھ اسمبلی جب اسلام آباد اپنے کسی کام کے سلسلے میں اگر وہ جاتے ہیں جس طرح ان کو ڈرامائی انداز سے گرفتار کیا جاتا ہے بہت سارے شواہد کی بیس پہ اٹھایا کوئی ان کو نوٹیسز نہیں جاری کیا جاتے کوئی ایسی چیز نہیں جو کہ جو ہے جس کی بیس کے اوپر آپ کرتے اس کے بعد نہ صرف اس پہ بس کیا جاتا ہے بلکہ آپ نے ہیمن رائٹس کی وائلیشن کرتے ہوئے ان کے گھر کے اوپر جس طریقے سے نیب کے نیب کے جو لوگ تھے وہ پہنچے ہیں ہکار اور انہوں نے ان کی دیواریں پھلانگیں اندر گئے ساڑھے ساتھ گھنٹے سے زائد ان خواتین کا کیا قصور تھا چلے میں مان لیتی ہوں کہ آغا صاحب کیوں پہلزامات تھے انکوائریز تھی یہ تھا وہ تھا لیکن ان خواتین کا کیا قصور تھا جن کو ان کے گھر کے اندر ہی سب سے پہلے پارکنگ ایریا میں بٹھا دیا جاتا ہے اس کے بعد تو مجھے ایک بار بتائیں یہ ساری باتیں تو ظاہر ہے اب تک سب کو پتا ہیں لیکن دیکھیں دیکھیں ان تمام کڑوڑوں عوام کی بات کی جائے جو منتخب کر کے جن کی ووٹوں سے آپ سب لگ منتخب ہیں لیکن آدھی بات میں سب سے پہلے اپنی کمپلیٹ کروں گی کہ کوئی بھی آئین کوئی قانون آپ کو اسلام یہ اجازت دیتا ہے کہ آپ کسی کے گھر اس طرح بغیر اجازت کے اندر داخل ہو اور تو کے ساتھ ناروات سلوک کریں اور جو کچھ ہوا وہ میں سمجھتی ہوں کہ کوئی اچھی بات نہیں چاہے وہ سپیکر کا گھر ہو چاہے ایک سٹیزن کا گھر ہو یہ ہیومن رائٹس کی اور آئین کی جو ہے وائلیشن اور اس پہ اعتجاج کرنا ہمارا رائٹ ہے اور ہم تمام خواتین جو ہیں اس پہ سراپہ اعتجاج ہیں کہ جب خواتین کی عزت حرمت محفوظ نہیں اور بات آپ نے کی دیکھیں بات یہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن یہی پولیس کے ہاتھوں ہوتی ہے دیکھیں ہم اس کے بھی ایک آم گھر میں جب ساہی وال کا واقعہ ہوتا ہے چاہے نمرا کا واقعہ ہو وہ مشہل خان کا واقعہ ہو کوئی بھی اس طرح کا واقعہ ہو کوئی اس کو یہ نہیں کہتا ہم اس کی مضمت بھی کرتے ہیں اس پہ بات چیز بھی کرتے ہیں اہمانوں میں بھی اس پہ بحث ہوتی ہے اور یہ بہت چھوڑ یہ انہی سے ان کے حوصلے بلند ہوتے ہیں ان اہلکاروں کے کہ وہ تمام رولز کو وائلیٹ کر کے اس طرح کے اب نمرا کا واقعہ جو ہے میں اس کی بھی مضمت کرتے ہوں کہ اگر کوئی بھی پولیس اہلکار اس طرح کے واقعے میں ہے بلکل انکائری ہو کہ اس کو سزا ملنی چاہیے کہ وہ سانے سائیوال ہو کہیں بھی اس طرح کی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو جتنے بدترین طرح کیسے اہلکار اپنے اختیارات کا ناجائد استعمال کرتے ہیں اس کی بھی ہم مضمت کرتے ہیں کہ ہر شہری کو آئین پاکستان اس کا رائٹ دیتا ہے اور یہ سوال ہی نہیں پیدا کہ آپ کسی کو بلا جرم اس طرح سے مار دیا جائے یہ احتجاج جو ہے وہ چلتا رہے گا کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ یہ ہیمن رائٹس کی وائولیشن ہو رہی ہے مسارت چیما صاحبہ یہ فرمائیے گا کہ حکومت کے آپ لوگوں کی حکومت آتے ہی احتساب کا جو یہ پیہ تیزی سے چلنا شروع ہوا ہے اس پر اپوزیشن جس طرح سے اب ریاکٹ کر رہی ہے کہ طریقہ کار غلط ہے سپیکر کسٹوڈین ہے ان کو آپ نے کیسے گرفتار کر لیا دوسری طرف نون لیگ بھی سرابہ احتجاج ہے گو کہ انہیں اطالت سے سارا احتجاج کرنا چاہیے لیکن having said that کس طرح سے پارلیمنٹ چلے گی اگر مستقل بات صرف احتساب کی اردگر چلتی رہے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم نادیا ہمیں پارلیمنٹ سے زیادہ important چیز ہے اس ملک کو چلانا مجھے یہ بتائیں کہ اگر کرپشن اسی طرح ہوتی رہی تو یہ ملک کیسے چلے گا اس ملک کے لوگ اس ملک کے جو 22 کروڑ لوگ ہیں میں آپ سے سوال کرتی ہوں کہ جو custodian of the house ہے کیا وہ ہم لوگ یہ mandate لے کے آئے ہوئے ہیں کہ ہم کرپشن کریں گے اور اگر ہمارے پر کرپشن کے چارجز ہیں تو ہم accountability سے بالا تار ہیں یاد کرنا پڑے گا سب کو یہ بات اب کہ یہ ملک بدل چکا ہے اس ملک کے عوام بدل چکے ہیں اس ملک کے ادارے چینج ہونے جا رہے ہیں بات یہ ہے کہ اگر وہ custodian of the house ہیں کیا democracy یہ کہتی ہے کہ مجھے mandate ملے اور پھر اس mandate کی آڑ میں میں اس غریب عوام کا tax کا پیسہ چوری کروں اور پھر اگر accountability کی بات آئے تو پھر میرا وہ میری جمہوریت خطرے میں پڑ جائے میرا mandate خطرے میں پڑ جائے تو ان لوگوں کی زندگیوں کا کیا جس کو democracy کی آڑ میں ستر سال تک اس ملک کو یہ لوگ دیمک کی طرح چاٹ گئی ہیں ابھی this is the time کہ ہمیں سب کو جس کے اوپر بھی ان کا تعلق حکومتی benches سے ہو وہ opposition سے ہوں جس کے اوپر corruption کے charges لگیں گے انہیں accountability کے process سے گزرنا پڑے گا وہ جا کے evidence دیں وہ اپنے آپ کو innocent ثابت کریں اور پھر اس ایوان کو مقدس ایوان اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ بہت وہ پورے اس ملک کے سارے جو public ہے ان کے منگوں کا ترجمان ہے اور ہم ایزے نمائندے of public وہاں پہ بیٹھے ہیں سو اس مقدس ایوان کے اندر یہ اس چیز کا ہمارے پاس mandate نہیں ہے کہ ہمارے اوپر اتنی بڑی mega corruption charges ہوں گے اور اگر ہمیں ہمارے جو ملک کے ادارے ہیں وہ اگر ہمارے پہ ہارڈ ڈالیں گے تو اس ملک کے جو mandate کی کوئی توہین نہیں ہوئی mandate کی توہین تب ہوگی کہ جب کہ کوئی innocence ثابت ہو جائے اور پھر اس کے باوجود اس کے اوپر اس طرح کے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ناب جو کام کر رہا ہے یا جو طریقہ کار ناب اس وقت اختیار کیا ہوا ہے آپ اس سے مطمئن ہیں اور آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے ایسا ہی ہونا چاہیے جی میں مطمئن ابھی تو دیکھیں یہ طریقہ کار باہر کے ممالک میں جن لوگوں کے اوپر اتنے heavy charges ہوتے ہیں وہ کبھی بھی انہوں نے تو ایک دوسرے کو میں کہتی ہوں کہ یہ democracy کی آرڈ میں چور بچاؤ مہم ہے مجھے اس سے زیادہ legislation وہ ہوتی ہے جو friendly corruption ہے ٹھیک ہے legislation وہ ہوتی ہے جس میں یہ ایک دوسرے کو support کرتے ہیں ایک دوسرے کی مطلب ایک دوسرے کا بچاؤ کا سہارہ بنتے ہیں باہر تو ایک چھوٹے سے چارجز پہ جہاں پہ real democracy ہے وہاں پہ لوگ resign کر کے گھروں کو چلے جاتے ہیں نہ کہ جب نیب کی زیر حراست ہوں اور پھر وہاں سے production order لے لے کہ جس طرح سے یہ چور جس طرح سے یہ لوگ آ کے پھر اس ایوان کی عزت کو مجروع کرتے ہیں یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے مسارد صاحبہ آپ ان سے اختلاف کریں ان کی نظریات سے کریں لیکن جب تک court of law میں ثابت نہیں ہو جاتا کہ کوئی شخص مجرم ہے جب تک آپ اس کو نہ چور کہہ سکتے ہیں نہ ڈاکو کہہ سکتے ہیں نہ مجرم کہہ سکتے ہیں تو اتنی space آپ لوگوں کو بھی دینی چاہیے having said let me 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 پھر مجھے یہ بتائیں کہ definition ہم کیسے define کریں گے کہ جن لوگوں پہ corruption کے چارجی اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارے ایک منٹ اس کا مطلب یہ ہے بالکل صحیح اگر اگر lockers میں گھروں میں بھی لوگ رکھتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے I'm not defending people's party or anybody else but this means کہ مجھے خوشی یہ ہے کہ بہت سارے پاکستان میں especially کراچی میں ایسے چھوٹے تاجر ہیں not giving them any relief جیسے کہ وہ ایک relief پیکج آیا تھا but they should give us money trail they should have a proper کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا رومینا صاحبہ رومینا صاحبہ money trail کی بات money trail جو ہے وہ سب کو دینی ہوگی لیکن علیمہ خان صاحبہ صرف اور صرف جو ہے وہ جرمانہ دیں گی اب یہ جو ساری باتیں نہیں اس میں نادیا نادیا ایک منٹ رومینا صاحبہ I'm not going to defend I have to I have to جرمانہ اس بات کا نہیں دیا کہ انہوں نے money trail نہیں دی رومینا صاحبہ جرمانہ اس بات کا دیا کہ انہوں نے اپنے assets declare نہیں کی رومینا صاحبہ assets کہیں سے بھی بنائی جائیں کیا money trail سب کو نہیں دینی آپ kindly ان کا مائک بند کہتے کیونکہ اپنی باری پر سب لوگ بول لیا کریں تو بیسر ہیں جی بات یہ کہ سب سے پہلے تو موثرمہ نے فرمایا کہ عوام یہ چور بچاؤ مہم اور اس قسم کی جو گفتبو ہیں میں سمجھ نہیں کہ آپ یہ بتائیں کہ 22 کروڑ عوام کا mandate لے کر آنے والے لوگ جن تھے وہ چور ہیں اور یہ جو بیٹی ہیں بلکل صاف ہیں ان میں سے کسی کے اوپر corruption کے charges نہیں لگے جہاں تک charges لگنے کی نکلا نہیں آپ دیکھیں جتنے لوگوں پر بھی یہ corruption کے charges اگر مہب ایک مختار ادارہ ہے اور وہ اپنا کام کر رہا ہے اور یہ جو پارلمنٹ کا کام ہے وہ کیا کر رہے ہیں ساری ٹھے ماہ میں کون بھی قانون سازی ان لوگ نے کی تو اس میں تو آپ لوگ شامل ہیں روینا صاحب آپ سب لوگ شامل ہیں آپ لوگ کہاں چلنے دے رہے ہیں پارلمنٹ کو بلکو دیکھیں میری بات سنیں نادیہ بلکو clear سی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ حکومت چلانا ان فریری ونچز کا کام ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح کے نجائز رویہ رویہ یہ لوگ رکھ رہے ہیں اور یہ بات کرتے ہیں کہ پارلمنٹ کی آج دیکھیں انہوں نے بات کر دی کہ پارلمنٹ کی ہر کسی چورے پارلمنٹ میں آنے والا ہر بندہ ہی چورے آپ دیکھیں یہاں پر بات کسی کی چوری بچانے کی نہیں آپ مجھے بتائیں 342 ممبر جو پارلمنٹ کے اندر بیٹھے سب جو رہے ہیں ایسا نہیں ہے آپ کسی کے اوپر ازام لگا سکتے ہیں پھر ازام کو ثابت کرنے کے لئے بھی ادارے جو بیٹھے ہیں ان کو ثبوت ہیں لیکن ان کے پاس صرف اور صرف کیونکہ رٹ ایک ہے کیونکہ اور کچھ ڈیلیور کرنے کے لئے نہیں گئے اچھ دھائی گاز کبر والی بات جو ہے اور بہت چارے لوگ کو جو ہی بھی ہوئی ہے لیکن چیزیں اپنے وقت کے ساتھ ترپیس سے چلیں گی ہم کسی اعتصاف سے نہیں گھبر آ رہے ہم کسی اعتصاف سے پریشان نہیں ہو رہے ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ طریقے کے ساتھ چلیں اور ہمیں بھی چلیں اور کام حکومت کو چلائے ایک بریک سے جب واپس آنگی تو میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ اپوزیشن یہ کہتے نہیں تھکتی کہ احتساب بلکل کریں ہمیں احتساب سے کوئی پرابلم نہیں ہے جب نیب احتساب کر رہا ہے اور احتساب حکومت نہیں کر رہی تو پھر حکومت سے کیوں اتنی پرابلم ہے پارلمنٹ بلکل حکومت کا کام ہے چلانا لیکن اتنا اپوزیشن کا بھی کام ہے بہت پلے رول اگر سندھ بھی رکھ کر لوں تو اس کے حوالے سے بھی ڈاکٹر صاحبہ آج ہم پسی بردہ میں بات کر رہے ہیں کہ احتساب کے حوالے سے اپوزیشن کا جو احتجاج ہے اس وقت وہ جاری ہے یعنی پارلمنٹ کے اندر ہم مستقل پچھلے چھے سات آٹھ ماہ سے یہی دیکھ رہے ہیں کہ ٹریجری بنچز ہوں یا اپوزیشن آپس میں ایوان کو چلنے کے لیے جو طریقہ کار ہے وہ شاید وضع کرنے کے بعد بھی اسے فالو نہیں کیا جارہا لیکن بہت سارے ایسے واقعات ہوئے ہیں جس پر پاکستان تحریک انصاف کے حکومت سے لوگ امیدیں بھی وابستہ رکھے ہوئے ہیں خصوصاً سانحہ سائیوال کے حوالے سے بار بار یہ پوچھا جاتا ہے کہ آخر صرف اگر اپوزیشن کا ذکر سنے تو یوں لگتا ہے کہ جیسے اپوزیشن صرف اپنے لوگوں کو بچانے میں لگی ہوئی ہے کیا ایوان کو آپ لوگوں نے فیصلہ کر لیا کہ چلنے نہیں دینا کیونکہ جیسے زرداری صاحب نے کہا تھا نا کہ انف ہو گیا اب ہم نے آٹھ نو ما دے دی اب پھر چلا لیں پھر دیکھیں نادیہ جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی اس وقت تمام اپوزیشن پارٹیز کو تحفظات تھے الیکشن ریگنگ کے حوالے سے جو نتائج تبدیل کیے گئے تھے لیکن پاکستان پیپلز پارٹی چونکہ دیموکریٹک پارٹی ہے جمہوری سب سے پرانی ایک اس کی ہسٹری ہے تاریخ ہے اور پیپلز پارٹی نے آگے بڑھ کر کہا کہ ہم سب کو منا کر لے کر آئیں گے اور ہم ایوانوں ملائے اور ہم نے ہماری لیڈرشیپ نے خواہد صدر آسیف زردائی صاحب یا چیئرمن بلاور بھٹو زردائی صاحب یا لیکن حکومت جس طریقے سے مازی کے اندر کنٹینر پہ کھڑے ہوکے جو نعرے لگاتی تھی اور انہوں نے ایک ہی کہانی پڑھی ہوئی تھی کرپشن 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 ایک لفظ اور انہوں نے یہ کر کر کرپشن ہوئی ہے نا دیکھیں بات یہ نہ دیا کرپشن ہوئی ہے میں اس سے انکار نہیں کری لیکن کون ہے کرپ کیا پرویز الہی پہ کرپشن کی الزامات نہیں ہے کیا عمران خان جو پی ایم ہے ان پہ نہیں ہے پرویز خٹک پہ نہیں ہے بابر ایمان پہ نہیں اگر ہم لسٹ اٹھائیں گے فحمیدہ مرزا صاحبہ نے کرزیں ماف کروائے زبیدہ جلال صاحبہ کو دیکھ لیں خالید مقبول صدی کی یعنی جس کو اٹھاتے پوری سب کرپ لوگ موجود ماں سوائے پیپلز پارٹی بات یہ کہ جو ان کی پارٹی میں آ گیا وہ پیپلز پارٹی میں پی ایم ایلائن میں کسی بھی پارٹی میں تو جب تک ہمارے پاس کرپٹ لیکن جب ان کے پاس چلا جاتا ہے ان کی لانڈری میں دھول جاتا ہے تو وہ کرپشن کے الزامات کے برنے سوال ہو جاتا ہے ابھی میں اسی پہ بات کروں کہ آپ نے کہا کہ ہم نے تو چاہا کہ اسمبلی بھی چلے لیکن ایک روز بورٹ احتساب بھی کریں ہم اس میں کوئی رکاوٹ نہیں بن رہے کیا اگر آپ ایک انکوائری ابھی تو شروع ہوئی تھی نا آغس صاحب پہ کوئی ایسا نہیں تھا جو انہوں نے بھونڈے انداز سے گرفتار کیا اگر آپ چاہتے پھر پرویز خٹک کو بھی کریں پھر گرفتار ہو تو جسٹیس ہونا چاہیے پرائی منسٹر چیف اگزیکیٹیو اگزیکیٹیو میں آئی وڈ وانٹ کہ آپ لوگ پلیز اس کو شورٹ رکھیں رومینہ صاحب پلیز مجھے بتائیے کس قسم کا احتساب کیا جائے کہ اپوزیشن جماعتیں خوش رہیں اور کہیں کہ ٹھیک ہو رہا ہے کیا پرویز علائی صاحب کو گرفتار کر لیا جائے تو آپ لوگ خوش ہو جائیں گے دیکھیں نادیہ کیز میں بڑی کلیر واضح الفاظ میں بتانا چاہتی ہوں کہ جن دنوں میں علیم خان صاحب کی گرفتاری ہوئی تھی تو میرے نی خیال میں کہ اپوزیشن میں سے کسی نے بھی کہ ہم بہت خوش ہیں ہم خوش ہوں شادیانے بچارے ہیں بلکل احتساب کا عمل ہونا چاہیے سپکہ ہونا چاہیے بلکل یہ نہیں کہا گیا کہ نہیں ہونا چاہیے لیکن ایک طریقہ کار ہوتا ہے ادارے اپنے کام کرنے میں اگر آپ کہتے ہیں کہ خود مختار ہیں تو آپ ان کو کام کرنے دیں کیوں پنجاب سے اور وفاق سے ان کے پرسند بات کرتے ہیں کیوں پارلمنٹ کے تمام وزراء اپنا کام نہیں کر رہے تمام وزراء جو ان سے ہیں وہ دوسرے اور یا کابنٹ جو ہے وہ دوسرے کام نہیں کر جب کہ ان احساب کرنا ان کا کام نہیں ہے لیکن جب بھی ہم دیکھتے ہیں پارلمنٹ کے اندر تو ایک ہی بات آتی ہے اور ہر کسی کو چور چور کہا جاتا ہے داکو کہا جاتا ہے پوائنٹ نوٹ احساب کامل کانون کے جاری میں رہنا چاہیے اور سب کے لئے کو لونا چاہیے پوائنٹ جو آپ نے بات کہی یہ بلکل صحیح ہے اور میں چاہوں گی مسارت صاحبہ دیکھیں آپ لوگوں نے بڑے وعدے کی ہیں اور بہت سارے باتیں جو کی آئی ٹی سی کے حوالے سے بات کی تھی تو اس پر فوکس کے بجائے کیوں پارلیمنٹ کے اندر اپوزیشن کے میمبران پر ہی صرف آوازیں کسنی ہیں نارے کسنے ہیں یا انہیں بتانا ہے کہ وہ کتنے بڑے چور اور کتنے بڑے ڈاکو ہیں why is the government just not continuing what they are supposed to do سب سے پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ government کا جو کام ہے ہم کر رہے ہیں جب ان کے اوپر نیب ہارٹ ڈالتا ہے تو یہ آکے پارلیمنٹ کے اندر شور یہ مچاتے ہیں پروٹیس یہ کرتے ہیں اس کا جواب دینے کے لیے جیسے ابھی میری بہن فرما رہی تھی اگر امران خان صاحب پہ کرپشن کے چارجز ہیں جبکہ وہ کبھی کوئی آفیس پبلک آفیس ان کے پاس تھا ہی نہیں اور آپ کی جو سپریم کوٹ ہے جو جب ان کی مرضی کے فیصلے کرتی ہے تو یہ لڈو سے مو بھر لیتے اور جب اسی سپریم کوٹ نے امران خان صاحب کو صادق اور امین ڈیکلیئر کی ہے سو پہلے تو یہ ان کو فرق پتا ہونا چاہیے کہ زرداری صاحب میں نواز شریف صاحب میں بہت فرق ہے مسارت صاحب کے چارجز امران خان صاحب پہ یہ کسی صورت نہیں لگا سکتی عوام کی بات کریں نا مسارت صاحب عوام کی بات کی بتائیں آپ لوگوں نے گھر بنانے ہیں کلائمیٹ چینج آپ نے لانج کی ہے کتنے سارے پروجیکٹ ہیں جو آپ نے کرنے ہیں لیڈ دم سے یہ تو شور کر رہے ہیں اتجاج آپ کہتے ہیں نا نادیا آپ صحیح کہ رہی ہیں نادیا ہم اکاؤنٹیبیلیٹی کرنے ہی حامل ہے اس میں آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ایک سینئر منسٹر پنجاب جب تک ان کی پی ایم ایلن کی حکومت ان پہ ہار نہیں ڈالا گیا آج نیب نے پکڑا ہم نے اس کے بیچ میں کوئی رکھنا نہیں ڈالا ہم نے کوئی پروٹیس نہیں کیا اور ہم نے ان کو پریشریز بھی نہیں کیا کہ ٹھیک ہے بھی جس کے اوپر کریفشن سینئر وزیر کو جس طریقے سے گریفتار کیا گیا ان کے اوپر کرپشن کے تے ان کے ایسی 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 قوم نے دیکھا اور اس کے بعد ان کو گریفتار گیا ایک طریقے سے نوٹس دیکھ ان کو بلایا گیا اگر آپ کو اوپر بتایا کہ آپ گریفتار بتائیں ہم نے جو موجود تھے پنجاب بلایا اکاونٹ بلیٹی تو چلتی رہ گی ہم نے جو پوچھوں گی کہ علیم خان صاحب ان کے سینئر صوبائی وزیر ہیں ان کی گریفتاری پر پاکستان تحریک انصاف مم ہے کچھ نہیں کہہ رہی اور کہہ رہی ہے کہ ٹھیک اعتصاب ہونا ہے تو آج فواد چودری صاحب نے بھی کہ ہمیں جو بھی لڑائی لڑنی ہوگی علیم خان صاحب کے حوالے سے وہ ہم عدالت میں لڑیں گے سو یہی کورس اگر رومینہ صاحبہ کی پارٹی اور پیپلز پارٹی اپنا لے اور پارلمنٹ میں کام ہوتا رہے تو کیا برائی ہے اس میں لیٹس ٹیک بریک پروگرام جاننا چاہوں گی کہ رومینہ صاحبہ نیپ کی حوالے سے ترامیم کا ذکر کر رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ظاہر ہے کہ ترامیم کے لیے ایک کنسنسس جو ہے وہ ڈیویلپ کرنا ہے آپ لوگ کیا چاہتے ہیں کس طرح کا نیب ہو کیونکہ پہلے تو آپ لوگ نے نہیں کیے تھے changes but now جب نیب کے حوالے سے آپ لوگ نے دیکھ لیا کہ کیا کچھ ہو رہا ہے کیونکہ آپ لوگ are grieved ہے کس قسم کی ترامیم کرتے اور بعد میں آپ کو اس میں کچھ نہیں مل تا لہٰذا ان چیزوں کو دیکھنا بہت ضروری اور سب سے چیز ہے کہ اس میں political benefits سے ہٹ کے political point scoring سے ہٹ کے ہمیں ضرورت ہے کہ آپ اس میں مل بیٹھ کے ترامین کو جو لے کے ہیں وہ یہ نہیں ہوگا کہ کسی ایک wish list ہوگی اور نہ کہا جا رہے کہ ہمیں کو wish list سکوری کرنے دی جائے لیکن at least طریقے تو اب ان کے کوٹ میں بول ہے کہ یہ کسی ناز اس کو لے چلتی اور سمام تر دیکھیں اور اس کے علاوہ جو سب سے important element ہے کہ opposition کی مدد کی بغیر تو یہ کوئی قانون جو ہے وہ پاس نہیں تو اس کا مطلب کنسنسیس ڈیویلپ کرنا پڑے گا ڈاکٹر صاحبہ بلکل صحیح کہہ رہی ہے ہر چیز میں ہم لوگ کو ان تمام چیز سے بغ ہو کی پارلیمنٹ وہ فورم ہے جس میں 22 کروڑ عوام کے لوگ کی نمائنٹ کی موضوز ہے یہ کون صاحب ہے کون نہیں بس اس پارلیمنٹ میں ہم چاہتے کہ عوام کے مسائل بھی حل ہونے چاہیں گے جی ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ کس قسم کی نیاب میں ترامیم اب آپ کی پارٹی چاہتی ہے کیونکہ انویسٹیگیشن اور پروسیکیوشن آپ لوگ کہہ رہے کہ ہر چیز نیاب بھی کر رہی ہے پکڑ بھی رہی ہے نیاب کے خامنین کے اندر کیونکہ یہ انویسٹیگیٹ بھی کرتے ہیں پروسیکیشن کا عمل بھی پھر اس کے بعد گرفتاریاں بھی الزامات لگا کی ابھی انکویری چل رہی ہے کبھی کہیں سٹارٹ ہوئے کہیں ریفرنس بری ہوئے تو یہ ساری چیزیں ویڈاوٹ پروف کہ آپ اریسٹ کر لینا ہر شخص کی ایک سیلف ریسپیکٹ ہوتی ہے وہ سب ڈیمیج ہوتی ہے اس کی کریکٹر ریسسنیشن ہوتی ہے سیاست میں کہ آپ ایک محنت کرتے ہیں آپ خدمت کرتے ہیں پھر نام آپ کماتے وہ نام جو ہے وہ آپ زید بائی اختیار کریں گے اور یہ ایک بار نہیں کئی بار انہوں نے کہ مسرط صاحبہ کیا مراد ہے اس سے اس سے مراد صرف یہ ہے کہ کوئی بھی حکومتی جماعت وہ کسی بھی آپوزیشن کو یا جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں انتقام کا نشانہ بنایا جا رہے ہیں وہ یہ کلیم نہ کر سکیں اداروں کو انڈیپینڈنٹ کیے بغیر ڈی پولیٹسائز کیے بغیر اکاؤنٹبیلٹی کا یہ جو پروسس ہے اس پہ سوالیاں نشان اٹھتا رہے گا ماضی کے جتنے بھی ادوار ہیں نادیا ان میں اگر آپ غور کرو تو نیب جیسے اداروں کو صرف اپنے مخالفین کو سنب کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا رہا ہے ہماری نیت بلکل صاف ہے اور اس معاملے میں ہم آپ پوزیشن کو آن بورڈ لیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم کسی کو بھی پن پوائنٹ نہیں کرنا جاتے ہم کسی کو بھی یعنی کہ ان اداروں کی انڈیپینڈنٹ ہونے کا جو ایک ریل سینس ہے وہ تب ہم ان کو با اختیار کریں گے اور جو اس میں کرپشن فرنڈلی جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو ہم نکالیں گے اور اس میں ملک کے کون ہیں عوام میڈیا اور سب سے پہلے میں عوام کو کہتی ہوں بڑی سٹیک اولڈر کیونکہ ان کا ٹیکس کا پیسہ ہوتا جو چوری ہوتا ہے اس کے بعد آپ کا جو ادارہ اس کے اوپر کوئی سوالی نشان نہ اٹھیں اور اس میں ادارے کی اتساب میرا خیال ہے کیونکہ آپ لوگ اتساب کے نام پر آئے تو اتساب کے اس ادارے کی اوپر جو کنسنسس آپ لوگ نے ڈیویلپ کرنا ہے یا جو ریفارمز لے کر آنا چاہتے ہیں آئی تینگ آن بورڈ آپ کو جلد سے جلد اپوزیشن جماعت کو لے لینا چاہیئے ورنہ پارلمنٹ میں ہم دیکھتے رہیں گے یا تو اپوزیشن جماعت احتجاج کرتی رہے گی پاکستان پیپلز پارٹی جو اپوزیشن میں بڑا زبردست پرفارم کرتی ہے دیکھنا یہ کہ احتجاج کو کس حد تک لے کر جائے گی زرداری صاحب نے کچھ سگنل ضرور دیئے تھے کہ مولانا فصل ریمان ہمارے بھائی ہیں ظلم کی انتہائیں ہیں جیسے سانحہ ساہیوال ہو گیا جیسے نمرا کا کیس ہو گیا جیسے عمل کا کیس ہو گیا جیسے نقیب اللہ محسود کا کیس ہو گیا یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو اس عوام کے